بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت خاص ہے آج کی ویڈیو اس موضوع پہ ہے کہ زمین کو زرخیز بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو دوستو یہ ویڈیو انتقلازمی دیکھی گا زمین کو زرخیز بنانے کے لیے آج کل مرکیٹ میں کھا دے تو بہت زیادہ آگئی ہیں لیکن وہ کیمی کلوالی کھا دے ہوتی ہیں جب ڈالو تو زمین فصل دیتی ہے نہ نہ ڈالو تو زمین کی پیداوار کم ہو جاتی ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں دیسی خاد ہے جنوروں کا گوبر ہے یہ گوبر بہت ہی کیمتی ہے اس گوبر سے بائیو گیس کا پلان لگتا ہے اور بائیو گیس اس سے تیار ہوتی ہے جو گھریلو استعمال کے لیے ہوتی ہے نمبر ٹو یہ کھتوں میں ڈالی جاتی ہے یہ دیسی خاد اس خاد کا سب سے فائدہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی بھی فصل لگانے لگتا ہے تو اس سے لگانے سے پہلے یہ ایک مہینہ تقریباً پہلے ڈال دیں ایک مہینہ پہلے ڈال کے اس کو ساری زمین پر بکھیر دیں اس کو بکھیرنے کے بعد دو تین حل چلائیں اس کے بعد آپ اون پر کوئی بھی فصل لگا سکتے ہیں تو اب جو سیزن ہے وہ مکہی کاش کا سیزن شروع ہو گیا ہے فروری ہاف میں ہے تو یہ خاد آپ جو ہے دیسی خاد ڈالیں دیسی خاد یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے باقی ساری کیمیکل والی خادیں ہیں تو ان کا فائدہ جتنا ہوتا ہے اتنی نقصان ہوتا ہے وہ جتنا فائدہ کرتی ہے ساتھ میں اتنا ہی وہ نقصان کرتی ہے زمین کو پیدوار کم کر دیتی ہے اور زمین کی طاقت ختم کر دیتی ہے یہ والی جو دیسی خادیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک سال کوئی بھی خاد نہ ڈالیں تو یہ اس کا اثر رہتا ہے یہ خاد ڈالنے سے زمین زیادہ طاقتوار ہوتی ہے زور پکڑتی ہے اور نمہ ٹو یہ ہے کہ اس سے جو بھی فصل ہوتی ہے وہ فصل این تک کٹائی تک ییلو نہیں ہوتی ہے فل گرین رہتی ہے کوئی بھی آپ چارہ لگا لیں یا کوئی پکانے والی فصل لگاتے ہیں تو وہ بھی این تک فل سرسبز رہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ جو بھی فصل لگانے لگیں اس سے پہلے یہ خاد پوری زمین میں اچھی طرح ڈالیں اس کے بعد آپ کوئی بھی فصل لگائیں تو اس کا ریزلٹ ماشاءاللہ بہت شاندار ہوگا اور اس کی پیدوار بھی سب سے زیادہ ہوگی یہ دیکھیں آپ مرکیٹ میں تو بہت زیادہ کھا دیں یہ آپ دیکھ لیں یہ ہم نے بہت ساری اٹھا لیا ہے یہ سائیڈ سے چورہ سامنے اٹھا لیا ہے یہ رہتی ہے یہ رہ گی ہم دار رہے ہیں یہ چھوٹی آت والی ریڈی ہے یہ یہاں سے اٹھا کے وہ سامنے یہاں چھوٹی چھوٹی ریڈییں لگی ہیں وہاں تک ہم لے کے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ زمین کی پیدوار بڑھانے کے لیے دیسی خات کا استعمال کریں جنوروں کے جو گوبر ہے اس کا آپ استعمال کریں یہ سب سے زیادہ فیدہ مند ہوتی ہے اور اس زمین زیادہ زرخیز ہوتی ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے دیسی خات کا تو یہ دیکھیں دوستو تو اب اس کی مرکیٹ میں جو ویلیو ہے وہ چار ہزار کی ٹرالی ہے دوسری خاتیں وہ تو پندرہ سولہ ہزار کی ڈی اے پی ہوگا جتنی بھی ہیں کیمیکل والی خاتیں تو وہ تو انسان کی پہنچ سے بھی زیادہ دور ہوگی ہیں اس لئے آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی بھی خات استعمال کریں تو خات یہ زیادہ دیسی گوبر والی خات استعمال کریں اس کو زیادہ آپ امید دیں تو میں امید کرتا ہوں میرے بھائیوں کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تھانکس فار واشنگ